تو دوستو آج کسی ویڈیو میں بات کریں گے کیا کوئی کمپنی اگر آپ کو آفر لیٹر ریلیس کرتی ہے اور بیگرانڈ ویریفکیشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ کمپنی جوان نہیں کرتے ہو کیا وہ کمپنی بین کر دے گی وہ ٹی سی ایس ہو سکتی ہے وہ اچھیل ہو سکتی ہے وہ پرو ہو سکتی ہے آئی بیم ہو سکتی ہے ٹاٹا ہو سکتی ہے ملک کوئی سی بھی ایسی کمپنی ہو ملٹی نیشنل کمپنی جہاں پر آپ جوان نہیں کرو گے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایک جیک پروسس میں اسی کے بارے میں آج بات کروں گا جب بھی آپ کہیں بھی انٹرویو دیتے ہو کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی میں انٹرویو دیتے ہو اس کے بعد ہوتا کیا ہے کی وہ سکتا ہے آپ کی کرنٹ کمپنی کا رجنگ نیشن چل رہا ہو اس ٹائم ہی وہ بیگرانڈ ویریفکیشن کرانے لگیں اور موسٹ اپ دو کمپنیز میں ہوتا کیا ہے جب آپ جوان کر لیتا ہو جب آپ کا انڈیکشن ہوتا ہے پالسیز کے بارے میں دسکس کرتے ہیں کچھ اور پالسی کیا ہیں کمپنی کی پالسی کیا ہیں وہ ساری پالسیز دسکس کرتے ہیں اس ٹائم پہ آپ کا بیگرانڈ ویریفکیشن کراتے ہیں سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ کمپنیز میں یہ ہی ہوتا ہے بیس پرسنٹ ہو سکتا ہے کمپنیز پہلے آپ کا کرانے لگتے ہیں جب بھی آپ کسی کمپنی کا آفر لیٹر لے لیتے ہو اس کے بعد میں آپ کا بیگرانڈ ویریفکیشن ہو جاتا ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ جوان کر لیتے ہو اس کے بعد اگر آپ کمپنی کو چھوڑتے ہو اس کے بعد آپ کمپنی میں نہیں جاتے ہو تو ہاں وہ کمپنی آپ کو چاہے تو بین کر سکتے اس پرٹیکلر اپنے برینڈ کے لیے حالیٰ آپ نے کوئی سپورٹ اے بی سی کمپنی جوان کری آپ کا بیگرانڈ ویریفکیشن ہو گیا آفر لیٹر آپ کو مل گیا اور آپ اس اے بی سی کمپنی میں آپ نے دو چار دن پانچ دن کام کیا اور اس کے بعد آپ نے کمپنی سیڈل نہیں چھوڑ دی بینہ کوئی انفرومیشن کے وہاں پہ اچھا ٹنگ کا اور آپ نے دوسری کمپنی جوان کر لی تو وہ کمپنی چاہے اے بی سی کمپنی چاہے تو اے بی سی کے لیے پرٹیکلر آپ کو بین کر سکتے اگر کبھی آپ جوان کرنا چاہو تو اب وہ کمپنی جوان نہیں کر سکتے ہو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کمپنی پورے جتنی بھی امنسیز کمپنی ہیں اس میں بین کر دے گی تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ہے اور سیم کنڈیشن اپلائی ہوتی ہے آپ کے بیگرانڈ ویریفکیشن اور آفر لیٹر ریسیب کرنے کے بعد آفر لیٹر رون نے بھیجا اور آپ نے میل پر ایکسپٹنس اگر آفر لیٹر کرنے نہیں دیا ہے تب تک آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ کے پاس آفر لیٹر آ گیا آپ نے اس میل پر ریپلائی کر دیا کہ یس آم ایکسپٹنگ دس آفر لیٹر اس کے بعد سے وہ کمپنی چاہے تو اپنے پرٹیگوری کمپنی سے بین کر سکتی ہے اگر آفر لیٹر آپ کو مل کے آپ نے میل پر ریپلائی نہیں کیا ہے اس کے بعد بھی وہ بین نہیں کرتے ہیں اور انٹیویز بغیرہ تو چلتے رہتا ہے کہ آپ سیلیکٹ ہو بھی گئے اور نہیں جوان کرنا چاہتے ہیں تب بھی کوئی پرابلم آپ نے نہیں ہوتی ہے تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھا لگا تو لائک شہر رہاں چلو سبسکرائب جلو کریں میرا نام ہے شبا میں ملتا ہوں پھر نیکس ویڈیو میں تل رہاں have a great moment and don't forget to like and subscribe thank you so much for coming here